موسیقی موترن ناظرین آج ماہ موارک رمضان کی دوسری تاریخ جس میں ہم آج کے درس میں آپ تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ سب سے پہلا مرحلہ روزی کا کیا ہے ہم کس طرح سے روزہ رکھنا شروع کریں کس طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تقرب کا ذریعہ قرار دیں اور کس طرح سے ہمارا نوجوان قدم بقدم اپنے خدا سے قریب ہو سکتا ہے سب سے پہلا مرحلہ ماہ موارک رمضان کا یہ ہے کہ انسان نیت کرے روایتوں میں ہیں سارے عمل کیا دار و مدار نیت پر ہیں میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں اگر ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تو یہی سواب ہے اور اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنی شہرت کے لیے لوگ مجھے پہچان جائیں لوگ مجھے جان جائیں اور اتنے نوجوان مجھے پہچاننے لگیں اس لیے اگر یہ گفتگو کروں اور پیغام پہنچاؤں تو یہ ریاکاری ہوگی عبادت نہیں بن سکتی اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نیت پر غور کریں ماہ موارک رمضان کی نیت کا کیا مرحلہ ہے ہمارے یہاں نوجوان ہمارا بچارہ پریشان ہے اس معالم میں آج تک صحیح سے ہمارے نوجوان کو نیت کا فلسفہ سمجھایا نہیں گیا مسجد میں جاتا ہے وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے پانی ہاتھ میں لیتا ہے وہ بھی نیت کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو میں کرتا ہوں مباہ ہونے نماز کے رفع ہونے حدث کے واجب قربت ہے اللہ پورا پانی گر گیا ہے اتنی دیر میں نہیں ایک مومن کے اندر اتنی شناخت اور ایک مومن کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا وظیفہ اور میرا فریضہ کیا ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے ایک مومن کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے کون سی چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دین آسان پہ عمل کریں اسلام دین سخت نہیں ہے یہ روزہ سختی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے نجانے کتنے مرحلوں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے یہ نماز ہمارے لیے سختی کا باعث نہیں ہے یہ نماز نجانے کتنے سختیوں کو آرام میں بدلنے کے لیے لائی گئی ہے ہم کوشش کریں آنگے بڑھیں ہم کوشش کریں دین کی طرف قدم بڑھائیں دیکھیں دنیا کی کوئی چھے انسان کو سکون نہیں دے سکتی آج بگڑے سے بگڑا انسان تھوڑی سی ترقی کرتا ہے تو مذہب کی طرف کھینچ کے آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ دیکھ لیتا ہے یہ دنیا کی رنگینیوں میں کوئی آرام کوئی سکون نہیں ہے بڑے سے بڑا تاجر ہو نیت کی گولی کھا کے سو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اسے سکون نہیں ہے سکون مذہب سے قربت میں ہے سکون خدا سے قربت میں ہے سکون اہلِ بیت کی اور نبی و آلِ محمد کی صیرت پر چلنے کے نام ہے ورنہ سکون اور دنیا میں کئی نہیں ہے ان سے جتنا قربت بڑھاتے چلے جاؤ نیت کریں تو نیت کیا ہے پانی لیا ہے ہاتھ میں گر گیا ہے پانی نیتی پوری نہیں ہو پا رہی ہے بڑی مشکل ہے روزہ رکھنے کے لیے ازانِ صبح کے بعد دیکھ رہے ہیں ازانِ صبح سے پہلے سہری کھانے کے بعد دیکھ رہے ہیں گھر میں ہر آدمی کہہ رہا ہے کل میں روزہ رکھتا ہوں دو تاریخ کا ماہ رمضان کی سنت قربت ہے اللہ زبان سے ادا کرنے کا نام روزہ نیت نہیں ہے ہر عمل کو دل سے انجام دینے کا نام ہے حکمِ الٰہی پہ عمل کرنا آپ نے اپنے دل میں یہ تیہ کر لیا کہ میں کل سے ماہ مبارک رمضان کا پہلے رمضان کا روزہ رکھوں گا یہ یہ انیت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وضو کروں گا میں روزہ رکھوں گا میں حج پہ جاؤں گا میں زکاة دوں گا میں بار بار یہ دوہرہ رہا ہوں تاکہ ایک چیز سے آپ ہر جہاں سمجھ لیں ورنہ میرا حدف اور مقصد نیت ماہ مبارک رمضان ہے مسجد میں جانے کے بعد آپ انتظار نہ کریں پانی میں لیں ہاتھ میں لیں تب اس کے بعد نیت کریں کہ وضو کرتا ہوں مباہن نماز کریں واجب نماز پڑھنے جا رہے ہیں نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ واجب عمل کرنے جا رہے ہیں یا واجب وضو کر رہے ہیں تمام یہ نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے اس کے بعد تھوڑا اور آگے پڑھیں نیت کیسے کریں ایک رمضان کی ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کی نیت کریں دوسری کریں تیسری کریں علماء کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ہر روز کی آپ الگ الگ نیت کریں لیکن اکثر مراجے کا فتوہ یہ ہے کہ اگر انسان پہلی ہی تاریخ کو یہ ارادہ کر لے دل میں کہ میں پورے ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھوں گا تو یہ بس کافی ہے ہر روز الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے لئے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر روز نیت کرتے ہیں ایک انسان ہے رات میں کھایا پیا اس کے بعد سو گیا سہری میں نہیں اٹھا اب وہ سو تا رہا سو تا رہا سو تا رہا اچانکہ اس کی آنکھ کھلی اب وہ سو تا رہا ہے میں نے تو نیت ہی نہیں کی میرا روزہ کہاں سے ہوگا میں نے کیا کہا تھا دین اسلام یہ آسان مذہب کا نام ہے یہ نہیں کہتا کہ اگر میرا بندہ میرا نوجوان سویا رہ گیا تو وہ برکتوں سے دور رہ جائے وہ ماہ مبارک رمضان کی فیض یاب چیزوں سے دور ہو جائے نہیں اللہ نہیں چاہتا جب اٹھا ہے زور سے پہلے اگر اٹھ جائے تو نیت کر لے ہو جائے گا لیکن اگر اس نے پہلے ہی رمضان کو ریت ماہ رمضان کو نیت کر لیا ہے تو اب اسے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ ہو جائے گا یہ سب سے پہلا مرالہ ہے نیت کا اب اس میں مرالہ ہے کہ الگ الگ روزے ہیں اگر انسان نظر و اہد و قسم کا روزہ رکھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں میں اہد کا روزہ رکھ رہا ہوں میں قسم کا روزہ رکھ رہا ہوں یا کوئی واجب روزہ جو ہے یا مستحبی روزہ ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے اس کا نام لے کے انشاءاللہ اگلے دروس میں یہ بات آئے گی آپ کے سامنے کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی کچھ واجب روزے ہیں یا نہیں ہیں کون کون سے روزے ہم پر حرام ہیں کون کون سے روزے مستحب ہیں کون کون سے روزے مکروہ ہیں یہ ضروری ہے ہمارے نوجوان کو جاننا ہم سوچتے ہیں بس تیس دن ماہ رمضان کا روزہ جو ہے واجب ہے اس کے علاوہ کوئی روزہ واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے شریعت اسلام میں اور بھی روزے ہیں جو واجب ہیں وہ میں پہنچاؤں گا آپ کی خدمت میں آج نیت کا مرحلہ یہ پہلا مرحلہ ہے جو نیت کا نیت دل کے ارادے کا نام ہے قصد قربتِ الٰہی سے اپنے آپ کو خدا کے قریب کر لینے کا نام ہے جو وہ کہے اس کی بات پہ عمل کرنے کا نام نیت ہے اللہ نے آواز دیا ہے ازانِ صبح سے لے کے ازانِ مغرب تک وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں اس سے پرہیز کرنا یہی نیت ہے نیت کے بعد کیا ہے اب نیت کر لیا آپ نے اب یہاں پہ ایک دو مسئلے ہیں جو میں بتا دوں آپ کو شریعت کے مسائل بہت ضروری ہیں ہمارے نوجوان کے لئے مثلا ایک نوجوان ہے سہری کر رہا ہے گھر میں عورتیں ہیں سہری کر رہی ہیں اور ابھی لقمہ کھائی رہے تھے انہیں پتہ نہیں چلا کہ سہری کے وقت تمام ہو گیا اور اچانک جو ہے وہ مسجد کا مائک بھی خراب تھا اب ازان ہو رہی تھی پتہ نہیں چلا اچانک بیچ میں مسجد کا مائک صحیح ہو گیا اور اچانک آواز اشدو ان محمد الرسول اللہ اب یہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ تمہیں کھا رہا تھا اور ازان ہو گیا اب کیا کروں شریعت کہتی ہے ہم نے دینے آسان تمہارے لئے بھیجائے پریشان مت ہو جہاں سنا وہی چھوڑ دو جہاں سنا آزان وہی پر چھوڑ دو اب جو موں میں ہے اسے بھی اندر مت لے جاؤ باہر لاؤ کلی کرو نیت کرلو روضہ تمہارا سہی ہے اسی طریقے سے اور آسان شریعت ہے ایک آدمی جو ہے وہ انتیس تاریخ تک کھاتا پیتا رہا اس نے نہ رجب میں کوئی روضہ رکھا نہ شابان میں کوئی روضہ رکھا جبکہ اس کے بہت سواب ہیں اب رمہ مہم مارکہ رمضان کے روزے کے لئے اپنے آمک کو آمادہ کیا جوان نے اور انتیس تاریخ کی رات میں چاند ہو گیا پتا چلا کل روزہ ہے رات میں سہری کیا سہری کرنے کے بعد نیت کیا نیت کرنے کے بعد سو گیا اب نماز پڑھ کے اب جو سویا صبح اٹھا اچانک اٹھا تو عادت ہے صبح اٹھ کے پانی پینے کی عادت کے مطابق کچھن میں گیا اس نے کچھ کھایا اور پانی پی لیا اب جیسے ہی پانی پیا اچانک اس سے ہی عادت آ گیا کہ میں تو روزہ تھا اب کیا کروں شریعت کہتی ہے گھوراؤ نہیں ہم آسان دن تمہارے لئے لائے ہیں آسان مذہب تمہارے لئے لائے ہیں اگر تم سے ایسا مرحلہ انجام ہو گیا ہے تو تم کوئی بات نہیں ہے جو ہو گیا بھول چک بھول چک ہو گئے آگے روزہ رکھو تمہارا روزہ صحیح ہے جان بوجھ کے مت توڑو اسی طریقے سے ہمارے بہت سے ایسے عامال ہیں جس کو شریعت ہر جگہ ہمارے لئے آسان بنا کر ایسا دین ایسا اسلام جو آسانیہ فرام کرتا ہے تو کیوں نہ ہم پروردگار کی عطاعت میں مصروف ہو جائیں آئیے آج کا درس ہی پہ تمام کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ